حالت کیا ہے فلسطین کی حالت کیا ہے آج میرا حوصلہ بڑا بلند ہوا دو باتوں سے ایک تو کشمیر کا مقدمہ آپ کے وزیراعظم نے ایسے لڑا ہے جیسے ایک مجاہد لڑتا ہے دوسرا آج اس نے جو یہ بیان دیا ہے کہ فلسطین کا فیصلہ ہونے تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے جب تک فلسطین کا فیصلہ نہیں ہوگا تو دھرنے والوں سے کہتا ہوں کہ آپ تو عمران خان کا ماتا چمو جس نے اتنی بڑی تم نے پورا سال یہودیوں کا ایجنٹ کہا اس نے مسلمانوں کو رولا دیا ہے ایسی تقریریں کی ہیں ان سارے مسلمانوں کو مل کر عمران خان کا استقبال کرنا چاہئے آج تاریخ میں میں نے دیکھا ہے کوئی مسلم لیڈر اس طریقے سے امت کا مقدمہ نہیں لڑ سکا جس طریقے سے آپ کے لیڈر نے لڑا ہے اور میں کہتا ہوں یہ امت کے لیے عطیہ ہے ہم سعودیہ کو دیکھتے رہے ایران کو دیکھتے رہے ترکی کو دیکھتے رہے شان کو دیکھتے رہے ہم نے دنیا کی طرف دیکھا کوئی امت کی آواز اٹھائے آپ کے لیڈر نے دنیا کو اپنا گرویدہ اس لیے کیا ہے کہ آپ کا مقدمہ کیسے لڑا ہے آپ بھی دیکھ رہے ہیں میں مسلمانوں سے اپیل کرتا ہوں اس شخص کو اس شخص کے لیے دعا کریں کیونکہ مجھے تاریخ پتا ہے کہ جنرل زیا نے جب ان کے خلاف آواز بلند کی تھی جنرل زیا کا انہوں نے کیا حشر کیا عمران خان پر بھی وہ حملہ کریں گے کیونکہ ان کے گھر میں بیٹھ کر ان کو کہتا ہے کہ ہندووں نے خود کو یہ حملے سب سے پہلے شروع کیے تم نے ہندیوں کو دہشتگرد کیوں نہیں کہا تم مسلمانوں کو دہشتگرد کیوں کہتے ہو بڑی بات ہے اور تمہارے سابقہ لیڈر تو ایسے بیٹھتے تھے کہ پاکڑ میں پرچیاں گم ہو جاتی تھی تو کلٹا بولتے تھے اور یہ آدمی بولتو رہا ہے تمہارا مقدمہ تو لڑ رہا ہے محمد کی شریعت کا مقدمہ ایسے کسی مسلمان لیڈر نے کسی مولوی نے نہیں لڑا جس طرح سے اس نے دلائل دیئے ہیں کہ ہم ایک اسلام مانتے ہیں کہتے رہے لو کادیانیوں کے ایجنٹ ہے ارے بے شرمو تم نے اسلام کو بدنام کیا ہے اس نے کہا اسلام ایک ہے ہم اس کو مانتے ہیں اور وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے ہم محمد کو دین کو اسلام مانتے ہیں دوسرا کوئی اسلام نہیں ہے تو مجھے بتاؤ اس سے بڑا مسلمانوں کا ایجنٹ کون ہو سکتا ہے اس لیے میرے بھائی ایسے لیڈروں کے لیے دعا کریں اللہ ان کو زندگی لمبی دے یہ آپ کا مقدمہ نہیں یہ امت محمد کا مقدمہ ہے اور جو امت محمد کا مقدمہ لڑے گا لوگ کہتے ہیں تاجر بچاؤ کنونشن شرم نہیں آتی ساری زندگی تم نے قوم کا مال لوٹا ہے اور ٹیکس حکومت کو نہیں دیا ہے میں آج آپ کو مثال دے دوں اسلام نے زکاة نافذ کی ہے آپ کو بھی پتا ہے اور جس نے زکاة کا انکار کیا ابو بکر نے اس کی گردن مار دی ابو بکر نے ابو بکر صدیق حسین کے امام نے علی کے امام نے زکاة کے منکروں کی گردنیں اڑائی ہے مجھے بتاؤ تمہاری ریاست نے ٹیکس لگایا ہے اور جو ٹیکس نہیں دے تمہاری ریاست کو حق ہے اسلام کو حق ہے کہ وہ زکاة کے منکر کی گردن اڑائے تمہاری ریاست کو بھی حق ہے جو ریاست کا حصہ نہ دے اس کی بھی گردن اڑائی جائے یہ کہتے ہیں ٹیکس بچاؤ وہ ٹیکس تمہارا اخلاقی قانونی ریاستی حق ہے اسلام کا حق زکاة تھا نہ دینے والے کو قتل کیا گیا ریاست کا حق ٹیکس ہے نہیں دوگے تو تمہیں بھی لٹکایا جائے گا یہ اسلام کا اصول ہے اسلام کو مولویو کے چکر میں چنگل میں غلط فہمی میں الٹا سیدھا نہیں کرو اسلام زکاة کا قائل ہے اور تم نے زکاة کو اختیاری بنایا ہے تو ٹیکس دو پھر ٹیکس دو اگر نہیں دیتے ہو تو تمہاری بھی گردن اڑائی جانی چاہیے کیونکہ تم جس ریاست میں رہتے ہو اس کا حق تمہارے اوپر ہے اسلامی ریاست مدینہ کا فریضہ ہے کہ یا تو زکاة پوری کی پوری لے تم نے زکاة کو اختیاری بنایا ہے تو ریاست کو پھر تم ٹیکس بھی دو ایسے قوم کو مجہور نہ بنو اور دھرنے دے کے چوروں کی حمایت نہ کرو چور کے ہاتھ کٹنے کا حکم ہے جو دھرنے میں جائے ان کے بھی ہاتھ کٹو کیونکہ یہ چوروں کو بچانے کی نہیں اور تمہارا قائد ایسا ہے لیڈر ایسا ہے جس نے جا کر دشمن کے گھر میں کہا ہے کہ دہشت گرد تو ہے کوئی ایسا لیڈر تو لاکھے قوم کو دو